میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں فرق بڑا کلیر ایک بڑی کلیر لائن ڈراؤ کرنی ہے اور یہ چیز کلیر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گری لائن نہیں ہو سکتی اپنی بات کہنا اپنی جائز بات کو کنوے کرنا اور اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کو ایک پیسفل طریقے سے آگے کنوے کرنا جب ہر طریقے کا فائل عام پروٹیسٹر یوز کریں جب ہر قسم کی ایک دیشتر گردانہ جو ایک کام ہے وہ کیا جائے جب پولیس پہ حملہ ہو جب رنجرز پہ حملہ ہو جب تمام سرکاری اور پبلک املاک کو نقصان پہنچایا جائے جب نہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کوئی چلے اور یہاں پہ 2.5 ملین کے جو شہری ہیں وہ محصور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں پھر یہ ٹیروریزم ہے یہ چیز بڑی کلیر ہے اور اس چیز کو بڑا کلیر کیا جارہا ہے اور بڑا کلیر بتایا جارہا ہے کہ پروٹیسٹ کے نام پہ پروٹیسٹ کی آر میں کسی بھی قسم کی دیشت گردانہ کاروائی نہیں ہوگی نہیں برداشت کی جائے گی یہ والی چیز کہ تمام ہمارے جو اس پاکستان میں رہنے والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو پروٹیسٹ کا جن کو حق ہے سب کو حق ہے لیکن اس پروٹیسٹ میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی چیز یہ ہے کہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لائن فورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں پبلک کی ملاک کو نقصان پہنچا آیا جاتا ہے یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں ایک اے فورٹی سیون جس میں ہر طریقے کا ویپن بارم بور پسٹل ہر طرح کا سیون پوائنٹ سکس ٹو ہر ویپن سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے اگر یہ پروٹیسٹ ہے تو اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں شاید نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملیں گے میں بتاؤں اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشتگردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو یہ تمام کاروائی جو کہ چوبیس تومبر سے شروع ہوکے اور جس طریقے سے پچیس تومبر کو یہ ہٹ کیا اسلام آباد میں چھبیس تومبر پہ اور چھبیس تومبر پہ جس ایک باربیرین طریقہ کار سے ہر طریقہ سے وہاں پہ موجود رینجرز اور پولیس پہ حملہ کیا گیا جس طریقے سے سلنگ شارٹ یوز کیے گئے سٹریٹ فائر کیا گیا جس طریقے سے ہر طریقے کا ایک تیر گیس شیل یوز کیے گئے ایک بندہ جس سے حیران ہوتا ہے کہ یہ اگزیکٹلی اس طریقے سے منظم ارگنائز طریقے سے کر کے اور پھر سٹیٹ کے یہ جو تمام کے تمام پکچرز آ رہی ہیں اس میں آپ کو ویپنز کے ساتھ کے پروٹیسٹر نظر آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ پروٹیسٹرز ہیں جو جنمنلی دہشتگردی کے زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے پسٹل بھی یوز کیا ہے جن کے پاس سیون پائنٹ سکس ٹو ویپن بھی ہے جن کے پاس بارابور ویپن بھی ہے جن کے پاس سنائپر رائفل بھی ہے اور ہر طریقے کے انہوں نے ماسک بھی پہنے ہیں اور سلنگ شارٹ اور ہر طریقے کی چیز یوز کی جاری ہے چیزیں کی ان پروٹیسٹرز کو ان میں سے پولیس نے اور رینجرز نے اس میں پنجاب پولیس نے مشترکہ کاروئی کرتے ہوئے نو سو نائن ہنڈڈ ففٹی فور پروٹیسٹرز کو پچھلے تین دن میں گرفتار کیا اور ان میں سے چھ سو دس پروٹیسٹر صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے اور دو سو سے زیادہ گاڑیاں 200 پلس ویکلز وہ امپاؤنڈ کی گئی وہ پکڑی گئی ویپنز ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کوز بھی ہیں اس میں بڑا بور ویپنز بھی ہیں اس میں پسٹلز بھی ہیں اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نمات دہشتگرد اپنے ساتھ لائے تھے اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے پولیس پہ یوز بھی کیے 71 71 لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں تمام جو آفیسرز ہیں جو آپ کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ان 71 میں سے بامن وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں 52 وہ ہیں کل کے دن میں اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا ہے چلو 27 ایسے ہیں جن کو فائر آم انجری ہے پولیس کے رنجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آم انجری ہے اور تین رنجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی وہ شہید ہوئے اس اس قوم کے لئے لڑتے ہوئے چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے جو لاؤس ہے جو فیننشل لاؤس ہے جس فیننشل لاؤس کی چیف کمیسر صاحب نے بات کی وہ لاؤس جو ہے وہ لاؤس کین بین ملینز بلینز پر تا پوائنٹ اس چیز یہ ہے یہ انسانی جانے چیز یہ ہے وہ جو انجرٹ کرنا سیدھا ویپن کرنا اور آگے سے پولیس آگے سے رنجرز جب آپریشن کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں تو وہ نون لیتھل ویپن یوز کرتے ہیں وہ ربڑ بلٹس یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو تیر گیس یوز کرتے ہیں وہ بیٹن چارج کرتے ہیں اور وہ سارا اس لیے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ایسا نہ ہو اور پھر اس چیز کو اس چیز کو بجائے اس کے پوزیٹیف سنس میں لینے کے کمزوری سمجھا جائے اور کمزوری سمجھ کے آگے ایڈوانس کیا جائے کیسے ممکن ہے کسی ایک بھی پوائنٹ کو کوئی پار کر لے وہاں سے پار کر لے پتھر گرسے یا وہاں سے پار کر لے غازی بروتہ سے نہیں ممکن بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب نون لیتھل ویپن یوز کیے جاتے ہیں جس وقت اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں جیسے ایک سیولائزد معاشرے میں اور محضب معاشرے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں جب ان اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا اس پہ نہیں کان دھڑا جاتا اور ویپن سرکمنٹ کر کے ویپن چلایا جاتا ہے اور ہر طریقے کا کام کیا جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ کے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اس لیے کہ ان کی فوٹیجز بڑی کلیر نہ آئیں اور بہت سارے فوٹیجز کے لیے انہوں نے کیمرے توڑے فائبر کاتی اس میں ون سکسی سیون کیمرہ جو ورث تھائٹی ایٹ ملین جو ہیں ہمارے سیف سیٹی کے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی وہ ویجیول تمام نہ ہو لیکن جو ویجیول ہمارے پاس آئے ہم نے ان میں سے چند آپ سے شیئر کیے اس کے علاوہ بہت سارے ویجیولز ہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں بہت سارے ہمارے پاس اور حقائق ہیں جو انیویسٹیگیشن میں جانے ہیں ابھی تک سات ایف آئی آرز جو ہیں وہ ٹیلورزم کے جو سیکشن آف لاؤ میں ہم نے درج کر دی ہے اور وہ سات ایف آئی آرز میں پراپر طریقے سے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تمام بک ہوں گے کرنے والے بک ہوں گے کروانے والے بک ہوں گے جو انسٹیگیٹ کرنے والے بک ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کروایا اور کسی نے کیا جو کروانے والا ہے جو ابیٹر ہے ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہے جو کہ مین کرائم کی سزا ہے اس لیے ابیٹر جو ہے وہ اتنا ہی رسپونسیبل ہے اس کرائم کے لیے جتنا کہ کرائم کو آن گراؤنڈ کرنے والا رسپونسیبل ہے یہ بالکل یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہزار لوگ آئیں اور آکے یہاں پر سٹیٹ کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی نان لیتھل چیز یوز ہونی ہے یہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہونی اور وہ جو مرضی کریں اور پھر کل جس وقت رات کو رینجرز نے اور پولیس نے اور پنجاب پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام جس طریقے سے کل رات آپریشن کیا گیا اس میں میں آپ کو کلیر چیز بتاؤں اس میں نان لیتھل ویپنز نان لیتھل میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ساٹیر گیس اور بیٹن چارج اس کے ذریعے جو ہے اس کو تمام کو اور علاقے کو کلیر کیا گیا اس میں اریسٹ ہوئیں اریسٹ کیا گیا گاڑیاں امپاؤنڈ کی اور اس میں بہت ساری ایسی گاڑیاں بہت سارے ایسے لوگ جو بھاگے جن کے متعلق مختلف جو تمام چیزیں اریسٹ بہت سارے اریسٹ اس میں کیے گئے بہت سارے اس میں اسے بھاگے